اید الازحہ بکرائیٹ یا گوشت والی ایٹ کچھ بھی کہیں ایک ہی نام ہے گھتر چکی ہے کافی ڈیچز ٹرائی کی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے سیکھ کباب کیسے بنانے ہیں اور یہ وہی مثالہ ہوگا جسے آپ سیکھ کباب کے ساتھ ساتھ شامی کباب یا چبلی کباب بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کو بہت دس ریس پی ہے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور چینل سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو لائک کرنی ہے اب یہ اس میں کیا کیا ڈالا ہے اس میں ہمارے پاس دو کلو کیمہ تھا جو کہ بڑے گوشت کو کیمہ تھا ٹھیک ہے کیمہ کو اچھی طرح صاف کر کے ہم نے اس میں دو عدد دریبانے سید کے پیاس سے ان کو بھی گرینڈ کر لی ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے جب کیمہ نکالا تو اس کا پیاس بھی ہم نے اچھی طرح مکس کر کی کیمہ بنا لیا اسے پیاس کا تو مکس کیا اس کے بعد دو کلو کیمہ میں دو آپ کی جو ٹیبل سپون ہے دھڑا مرچ وہ ہم نے ڈالی ہے ایک سے ڈیڈ جو چمچ ہے ٹیبل سپون ہے اس کی سالٹ کی نمک ہم نے ڈالا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس میں گرم مسالہ تکہ مسالہ اور ریڈ کلر ڈالا ہے جس سے اچھی طرح ریڈ جو کھانے والے کلر ہوتے ہیں اس سے کباب کے کلر بالکل اچھا ریڈ والا ہے جو آپ کو باہر کسی سٹریٹ پہ یا فوڈ سٹریٹ پہ آپ کو ملتا ہے تو وہ والا کلر آپ کو وہاں ملے گا تو ابھی اس کو میں اچھی طرح مکس کر رہا ہوں جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا اس کو اپنے پراپر مکس کرنا ہے آٹی کے طرح مکس کر رہا ہوں آپ نے بھی ایسی مکس کرنا ہے اگر آپ کو مکس کرنا نہیں آتا تو آپ کسی کے ایلپ لے سکتے ہیں لیکن اچھی طرح چیز مکس ہونی چاہیے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کو اپراپر شیف دیں گے شیف دیننگ کے لیے ہمارے پاس جہاں پہ پینسل ہے تو اس طرح پینسل لگا کے اور سائد پہ اس طرح سیکھ کباب کی طرح رہا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بنا کے دیکھیں یہ ابھی نہیں بنا بعد میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں تو ابھی ویورٹ آپ کو میں دکھا دوں آپ نے اس طرح تمام پینسل پہ کیمہ لگا کے اس کو سیکھ کباب اچھے سے بنا لینے پینسل پہ 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 پینسل پ فرائی ہو جائیں گی اس کے بعد میں آپ کو نیکس ٹیپ دکھاتا ہوں کہ فرائی پان میں کس طرح کتنا آل ڈال کے اپنے فرائی کرنے ہیں تو ویور ابھی آپ کے سامنے تمام کباب ریڈی ہو چکے ہیں اس کو ہم نے اسی طرح جو پرسیدور آپ کو بتایا تھا پینسل کے ساتھ بنا لیا تو دو گلو گوشت سے ہمارے پاس تقریباً دو درجن کباب بان چکے ہیں تو اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہے فرائی پان میں آل ڈال کے گرم کریں گے اور پھر رکھیں گے کباب تو ابھی نیکس ٹیپ آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی مارا فرائی پان ریڈی ہے اس میں ہم نے یہ آل ڈالا ہے آل ڈال کے گرم ان کا بیٹ کریں گے تو اگر نیکس ٹیپ آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس میں آل بہت زیادہ رہی جالنا آپ نے نیچے کے لیول تاہر کرنا ہے اور آپ نے جو کباب رکھنے ہیں وہ بالکل فاصلے پر رکھنے ہیں آپ کو جوڑنا نہیں ہے کیونکہ جب ہم ان کو جوڑ کر رکھیں گے تو وہ آپ پرس ہو جائیں گے اور ٹھوٹ جائیں گے کیونکہ اس کے دنیاں سے ہم نے سیکھ نکال لیا ہے جو پینسل دی وہ نکال لیا ہے تو آپ نے اس فاصلے پر رکھنے ہیں کباب تھوڑ ٹھوڑ ٹائم زیادہ لگ جائے گا لیکن اچھی چیز بان جائے گی اگر نیکس بان جائے گی تو ابھی بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے کباب ایک سیڈ بلکو لیڈی ہو چکی ہے اور رکھ ہوں پہلے اس کے پارے رکھوں گا تو اس طرح آپ نے کوئلے کی سیڈ دے رہنے ہی ان کو تو یہ فل سموکڈ آپ کے سیکھ کباب ریڈی ہو جائیں گے تو تھوڑ ہمارے سموکڈ کباب ریڈی ہیں یہ چند کریں پلیٹ گرم ہو چکی ہوگی اس کو دیان سے آپ نے اٹھانا ہی یہ ہمارے سیکھ کباب تو دیارے ہمارے سیکھ کباب بعد ہمارے سیکھ کباب ہمارے سیکھ کباب بھی میرے ہو چکے ہیں ابھی ان کو میں ٹریم نکالتا ہوں اور آپ کو دوبارہ نکی اچھی سے دکھتا ہوں تو ویورٹ ہمارے سیکھ کباب چارکولڈ سیکھ کباب جو کہ ہم نے فرائی فین میں بنائے ہیں ہم نے کوئلے پر نہیں بنائے ریڈی ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو کچھ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کچھ ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک کرے گا اور چینل کو سبسکرائب پرنے نہ بھولئے گا آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ